2023 کے لئے پریس کانفرنس رکھے تھے اور جس میں الحمدللہ پورا اور انگاباد کا میڈیا پرینٹ میڈیا سوشل میڈیا یہ سب لوگ یہاں موجود رہے ہیں اور ہم نے ایک مہاراستہ خدمت الحجاج 2023 کے لئے ایک ریجسٹریشن کیا ہے اور وہ ریجسٹریشن ہمارا پہلا ریجسٹریشن آ چکا ہے چریڈی کمیشنر اور انگاباد سے سیکنڈ ریجسٹریشن ہمارا سیکنڈ سرٹیفیکٹ مارس تک ہمارا 10 یا 15 مارس تک آ جائے گا اور ہم لوگ جو کمیٹی میں ہیں ہم نے ایک کمیٹی بنایا ہے جو خدمت کے لئے ہیں جو ابھی ہم فارم بھرنے کا پروسیس چالو کیا ہے یہ فارم اپلوڈ ہونے کے بعد اس کا ایک پروسیجر ہوگا 300 روپے کی ایک اس کی وہ رہے گی 300 روپیز کا ایک بعد میں چالن دینا پڑے گا پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کے نوم سائیں گے کہ کتنے میں حج کرنا ہے جیسے تین لاکھ پچھتر ہزار یا چار لاکھ چار لاکھ دس ہزار جو بھی اماؤنٹ وہ گورنمنٹ جب ڈکلیر کرے گی اس کے بعد پھر ہمارا پروسیجر ہے نہیں نئی کمیٹی کا نہیں ہے دیکھئے کیسا ہے کہ لوگ سنکیہ بڑھتے جاری ہیں اب لوگ سنکیہ بڑھنے کے وجہ سے ویسے تو ہر گھر میں کمپیوٹر آ چکا ہے لوگ سنکیہ بڑھتے جاری ہیں گرامین کے کچھ لوگوں کو پسند یعنی جمتا نہیں ہے لیکن لوگ سنکیہوں کے حساب سے ہم نے یہ کمیٹی نہیں بول کر نہیں ہے وہ بھی ایک کام کر رہے ہیں ہم بھی کام کر رہے ہیں دونوں ملکے بھی ہیں وقت آنے کے بعد دونوں ملکے بھی ہے ائرپورٹ پر کام کرتے ہیں آورنگ آباس آورنگ آباس آورنگ آباس سے ڈکلیر کر چکے ہیں اب ہو سکتا ہے نہیں ہمارا ہمارا ہج ہوس کا پلان چل رہا ہے جیسے کہ ابھی دیکھئے گورنمنٹ جو بڑا یعنی چینجز ہوتے جاری ہیں وندے ماترم ہال کمپلیشن سرٹیفیکٹ ملنے کے بعد اس کا اناؤگریشن ہوا ایسی کمپلیشن سرٹیفیکٹ آنے کے بعد ہج ہوس کا اناؤگریشن ہو جائے گا اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہج ہوس سے ہی لوگ جائیں نہیں یہاں کی فیسیلیٹیز ہیں ہمارے پاس اب وہاں کی فیسیلیٹیز پورے انڈیا کی ذمہ داری ہیں وہ ہماری نہیں ہیں ہم لوگ یہاں سے جو ہے ہج ہوس سے ہر وقت ہم نے لیکزریز ائرپورٹ تک کے ہم لوگ نے ہی اس کو پروائیٹ کیا ہے ہم لوگ نے ہی اس کا ایکسپینسز جو ہے بیئر کیا ہے ویسے حاجیوں کے خدمت کے لیے اللہ ہمارے کو خبول کریں اسی لیے ہم بس خالی ہمارا ائرپورٹ تک کے رہتا ہے ان کو پلین میں بٹھانے تک پلین میں بیٹھنے کے بعد وہ جیسی انٹرنیشنل پیسنجر بن گئے ہیں اس کے بعد ہمارا کچھ سمبت نہیں ہے وہ مولیم وہ گورنمنٹ وہ وہاں کا انتظامیات ہمارا رول یہ رہے گا کہ ان سے ہم کانٹیک نمبر لیں گے کانٹیک اگر کوئی پریشانی آتی ہے پلین میں بیٹھنے تک کے جو پریشانی ہے وہ ہماری ریسپونسیبیلیٹی پلین میں بیٹھنے کے بعد کی جدہ کی ریسپونسیبیلیٹی سعودی کی ریسپونسیبیلیٹی نہیں نہیں بلکل نہیں ہوگی نہیں نہیں ہاجی کس کے اچھے سے گئی نہیں ہاجی پورا ایک ہو جاتا ہے ائرپورٹ پہ ائرپورٹ پہ ائرپورٹ پہ ایک ہو جاتا ہے اور ہم یہ کمپیٹیشن نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کے پانسو حجی گئے تمہارے پاس کے دو سو گئے یہ کمپیٹیشن نہیں ہے ہو سکتا ہمارے پاس سو حجی کی بھی خدمت اللہ ہم سے لے لے ہو سکتا ان کی تین سو حجیوں کے خدمت لے لے ہمارے پاس پہنٹالیس آئے ہیں فورٹی بائیو کچھ نے ہم نے بولا ہے بھائی اورنگ آباد کا ایریا بہت بڑا ہو گیا ہے بہت اور سٹی میں پارکنگز کے پراؤلم ہو رہے ہیں یہاں تھوڑا کنوینٹ ہے اور اس لئے ہم نے کیا ہے اور ہمارا ایک گروپ ہے جو خدمت اکھل کرنا چاہتا ہے اس لئے ہم نے کمیٹی بنائے جیس کا یہ مہارشتر خدمت حجاج اس کے اندر کوئی کمائی کا کوئی ایسا ذریعہ تھوڑی بنا رہے ہیں ہم اللہ کے مہمانوں کے خدمت جو بھی آجی کو تکلیپ آئے گی ہم ہمارے ہاتھ سے اس کو لے جا کر جو بھی پیپر کم ہوگے اس کا ہم کام کر کے دیں گے ان کو ڈسٹک ہسپیٹل میں لے جا کر ویکسن کمپلیٹ کر کے سکپیٹ بنا لیں گے آجی کو اگر پاسپورٹ کی تکلیپ ہے تو اس کا بھی نمبر ہم نے شو کیا ہے وہ بھی ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں یا اس کے کوئی ڈاکومنٹ میں کمی آتی ہے اس کو بھی پورا کرنے کا کام کریں گا اگر وہ جانے کے چھوک ہے ہمارے طرف سے سیوہ ان کا بجن بوجھ ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہم اٹھا کر ان کو ائرپورٹ تک پہنچانے کا کام کرنے والی ہمارے کام کرتی ہے وہاں پہ بھی کمیٹیا کام کرتی ہے وہ سیوہ کرتی ہے گاڑیاں یہاں سے ہج ہاؤ سے ہمارے یہاں سے بس ہوگی اس بس میں ائرپورٹ تک پہنچانے کا کام کرنے والے ہیں سعودی میں بھی ائرپورٹ پہ گاڑیاں ہوں گی وہ ان کے مقام تک پہنچانے کا کام کریں گا آپ لوگ سب بگنیس پہنے کوئی اگر غریب کیسے کام کیسے کام کر لے اس کی لئے بتائے نہیں جا سکتا لیکن اگر ہو سکنا کوئی آگیا تو کبھی اس کو مدد کرنے کا کام انشاءاللہ کریں گے لیکن ایسا ہے آج ہم آنا اوز کرنا باقی لوگوں نے آکھے بیٹھ جانا نمبر لگانا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آورنگ آباد سیڈی کا ایک سینٹر ہو گیا ہے یہاں پر ہم نے نیشنل پلائیوڈ بیاینڈ آف نائرہ پیٹرول پمپ آلتمش کولنی آزا چوک آزا چوک آزا چوک آزا چوک آزا چوک آزا چوک یہاں ڈالین کرشن ویہار اپارمنٹ ساکار نگر دھرگا روڑ اور انگ آباد اور سبھی نمبر ہم نے ہمارے بینوروں پہ لگایا ہمارے عدیق جی سیکریٹی اپاد دیکھ کاریاد دیکھ سچو سب کے نمبر ہم نے اس کے اوپر ڈالے ہیں